بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واللکتتم من لسانیف کا قولی السلام علیکم اینڈ ہائی ویورز آپ کو آئی ٹی نالج سیکر یوٹیوب چینل میں خوش آمدی اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو پتا چل سکے آج کے لیکچر میں ہم ایم ایس ورلڈ کے ہونٹ ٹیپ سے دو گروپس کے آپشن کو کور کریں گے دو گروپس جن کو آج ہم ایکسپلور کریں گے وہ کلپ بورٹ گروپ ہے اور فاؤنٹ گروپ ہے لیکچر پر جانے سے پہلے آج کی کام کی بات ہمت نہ ہریں شروعات ہمیشہ مشکل ہوتی ہیں ہمت discovery ہمتھ آMPAR ہمتidan ہمت پر بزنگ ہمتبعちはradسbalanced کنسیتے ہیں جب بھی قی ним چی با با چی با چی با چی با موسیقی 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 آ Herz اللہ اس consuming یہ لوگ نحن پیسٹ کٹ کپی فارمیٹ پینٹر کلپ بورٹ گروپ اپشنز پیسٹ پیسٹ کے لئے یہ آئیکن ہے شارٹ کٹ کی پیسٹ کی کنٹرول پلس بھی ہے پیسٹ اپشن کیا کرتا ہے پیسٹ دا کانٹینٹ آف دا کلپ بورٹ کلپ بورٹ کا کانٹینٹ ہے اس کو پیسٹ کرے گا جہاں پہ ہمارا کرسر ہوگا کٹ اپشن یا کٹ کمانڈ کے لئے آئیکن یہ ہے اس کی شارٹ کٹ کی کنٹرول ایکس ہے کٹ کٹ دا سیلیکشن فرم دا ڈاکومنٹ اور پٹ اٹ انٹو کلپ بورٹ جو بھی ہم نے ٹیکسٹ سیلیکٹ کیا ہوگا ڈاکومنٹ میں سے اس کو کٹ کرے گا اور کلپ بورٹ میں سٹور کرے گا کپی کپی کے لئے یہ آئیکن ہوگا کنٹرول پلس سی شارٹ کٹ کی ہے یعنی کہ یہی کام جو کپی والا کپی کی کمانڈ کو ہم دو طریقوں سے استعمال کرسکتے ہیں ایک شارٹ کٹ کے ذریعے سے اور دوسرا ہم جو ہے گروپ کے اندر جو آئیکن ہے اس کو پریس کر کے کٹرول سی یا کپی پر کلک کرنے سے کیا ہوگا کپی دا سیلیکشن فرم دا ڈاکومنٹ جو بھی ہم نے ٹیکس سیلیکٹ کیا ہے ڈاکومنٹ میں سے اس کو کپی کرے گا اور کلپ موڈ میں سٹور کرے گا پوٹ اٹ انٹو کلپ بورٹ فارمیٹ پینٹر کے لئے یہ آئیکن ہے اس کی شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول پلاس ہیفٹ پلاس سی کپی فارمیٹ 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 فام ون پلیس اینڈ اپلائی اٹو اینہذر اگر ہم ارڈی کوئی فارمیٹ ہے اس کو ہم کپی کرنا چاہتے ہیں اور کسی اس کو دوسرے ٹیکس پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ٹیکس کو کریں جس ٹیکس کی فارمیٹ آپ کپی کرنا چاہتے ٹیکس کو آپ سیلیک کر لیں گے اس کے بعد فارمیٹ پر کلک کریں گے یا کنٹرول شیفٹ پلس سی پریس کریں گے آپ کا جو فارمیٹ ہے وہ کپی ہو جائے گی اور اپنے اس کو اپلائی کرنے اگر اپنے کسی ٹیکس پر اپلائی کرنا تو ڈبل کلک کریں اس پر یہ فارمیٹ جو آپ نے کپی کی ہے وہ اپلائی ہو جائے گی اور ڈبل کلک کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ملٹیپل پلس پر اپلائی کر سکتے کلپ بوڈ کٹ اور کپی کی کی ہم نے دیکھا تھا کہ سیلیکٹ ٹیکسٹ کو جب ہم کٹ کریں گی یا کپی کریں گی تو وہ کلپ بوڈ میں سٹور ہوگا تو کلپ بوڈ کی ہوتا ہے کلپ بوڈ is a buffer that some operating system provide for short term storage and transfer within and between application program the clipboard is usually temporary and unnamed and its content reside in the RAM clipboard is sometime called the paste buffer کم paste buffer بھی کھتے ابھی ہم جب practically اس کو کریں گے cut copy paste کمانڈ کو تو آپ کو جو clipboard memory کا interface جو ہے word کے اندر clipboard کے اندر چیزیں پڑی ہیں وہ کیسے دکھا رہے ہے آپ کو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں stakeholders groop یہ second group ہے on tap کے اندر سب سے پہلے دکھتے ہیں found کیا ہوتا ہے found is the combination of type face size weight slope and style to make printable or displayable set of characters فاؤنٹ گروپ جو ہے ہمارے پاس یہ سیکنڈ گروپ ہے فاؤنٹ ٹیب کے اندر اس میں جو آپشن ہیں ہمارے پاس فاؤنٹ فیس ہے فاؤنٹ سائز ہے گرو فاؤنٹ ہے شرنک فاؤنٹ ہے کلیر فارمٹنگ ہے بولڈ، اٹیلک، انڈرلائن، سٹرائک تھو، سبسکرپٹ، سپرسکرپٹ، چینج کیس، ٹیکسٹ ہائی لائٹ، کلر اور فاؤنٹ کلر یہ ہمارے پاس اس میں آپشن ہیں اس گروپ کے اندر اس کی طرح ریٹیل دیکھ لیتے ہیں فاؤنٹ گروپ کے اندر ہمارے پاس پہلا ہے یہ جو ڈراب ڈاؤن لیسٹ ہے جی فاؤنٹ فیس، اس کے اندر مخلی فاؤنٹ پڑے ہوئے ہمارے پاس بائی ڈیفالٹ جو مارکس آگار 2007 کے اندر آپ کو فاؤنٹ سیلیکٹڈ ملے گا وہ ہوگا کیلبری تو یہاں پہ اگر ہم اس ایرو پہ کلک کریں گے تو ایک ڈراب ڈاؤن لیسٹ ہے اس میں مخلی فاؤنٹ سے ہوں گے جس میں لائٹ ایریل، ٹائم نیو، رومن وغیرہ وغیرہ تو یہ فاؤنٹ فیس یا فاؤنٹ سٹائل آپ کہہ سکتے ہیں یہاں سے ہمیں جو ہم اپنے ڈاکومنٹ کے ٹیکس پہ اپلائی کرنا چاہے اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اسی طرح فاؤنٹ سائز بائی ڈی فالٹ جو ہے وہ گیارہ ہوگا نورملی ٹویلو ہوتا ہے فاؤنٹ سائز تو یہاں پہ ہم نے جب ڈاؤن لیسٹ کریں گے تو فاؤنٹ کا سائز ہوگا اور یہ ڈیون ٹویل ٹھرٹی ٹھوٹین جو آپ سے سیلیکٹ کرنا چاہے وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں فاؤنٹ سائز ٹیک ہے اور یہ ہے گروہ فاؤنٹ کی اپشن یہ والی اپشن ہی ٹیک ہے گروہ فاؤنٹ کی اپشن ہے یہ شرک شرک فاؤنٹ کی اپشن ہے فاؤنٹ فیس میں فاؤنٹ فیس کی شرک کٹ کیک ہے control پلاس shift پلاس F change the font face & font style یہاں سے ہم ہم więc font style کو change کر سکتے ہیں فاؤنٹ فیس یا font style کیلیوری ہے اس کو time new roman میں تنورٹ کر سکتے ہیں ایریل ایریل بلیک میں تنورٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ یہاں پر فاؤنٹ فیس سیلیکٹ کریں گے وہ آپ کے ٹیکس پر اپنا ہی ہوگا سیلیکٹڈ ٹیکس پر اپنا ہی ہوگا یا آپ جب شروع میں فاؤنٹ جو ہے کلیبری ہے اس کو چینج کر دیتے ہیں تو جو آپ ٹیکس ٹائپ کریں گے وہ اسی سٹائل میں ٹائپ ہوگا فاؤنٹ سائز کی جو شارٹ کٹ کی ہے وہ کنٹرول پلس شیفٹ پلس پی یعنی کنٹرول شیفٹ کمبینیشن کے ساتھ ہم پی کو پریس کریں گے فاؤنٹ سائز کو چینج کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں گروف فاؤنٹ کا یہ ہے کہ جو سیلیکٹڈ ٹیکسٹ ہے اس کا فاؤنٹ سائز انکریز کرنے کے لیے تو کنٹرول پلس پوائنٹ بائی پوائنٹ انکریز کرے گا ون بائی ون یعنی کہ اگر ہم ایک دفعہ پریس کریں گے کنٹرول پلس سکیئر بریکٹ کو تو وہ انکریز کرے گا فاؤنٹ سائز ون پوائنٹ پھر پریس کریں گے پریس کرتے جائیں گے تو وہ ون ون پوائنٹ جو انکریز کرتا جائے گا اسی طرح جو شرنگ فاؤنٹ آپشن ہے یا یہاں پہ ہم کلک کر کے بھی فاؤنٹ سائز انکریز کر سکتے ہیں ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کر لیں گے اور یہاں پہ کلک کرتے جائیں گے دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کر لیں کنٹرول پلس سکیئر بریکٹ کو پریس کرتے جائیں وہ فاؤنٹ انکریز ہوتا جائے گا اسی طرح اگر آپ نے دیکریز کرنے تو یہاں پہ انکریز کرنے کے لیے کنٹرول پلس کلوزنگ سکیئر بریکٹ ہے دیکریز کرنے کے لیے یا شرنگ کرنے کے لیے کنٹرول پلس اوپننگ سکیئر بریکٹ ہے ٹیک ہے تو یہ شارٹ کٹ کی جائیں ٹیک ہے کلیر فارمیٹنگ کے لیے جو بھی آپ نے اپنے ٹیکس پر فارمیٹنگ کیا ہے یعنی آپ نے اس کو بولڈ کیا ہے ٹیلک کیا ہے اس کا سائز انکریز کیا ہے وہ ساری ساری فارمیٹنگ کیوئے gdzie وہ کلیر کر دے گا ٹیک ہے کلیر فارمیٹنگ کے لیے یہاں سے آپ ٹیکس پر سلیٹ کر کے اس پر کلک کریں گے تو جو بھی اس کے لیے اگر کوئی فارمیٹنگ اپلائی ہوئی ہے آپ نے اس کا فاؤنٹ سائز چینج کیا ہے آپ نے اس کا فاؤنٹ کلر چینج کیا آپ نے اس کو بولڈ کیا ٹیلی کیا کسی قسم کی بھی فارمٹ کیا اس ساری فارمٹنگ اس کی خاتم بجائے گا نیکس ہمارے پاس بولڈ ہے بولڈ جو آپشن ہے یہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے بولڈ آپشن ہم ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر لیں گے جس کو ہم بولڈ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد ہم کنٹرول پلس بی پریس کریں گے شارٹ کٹ کی یا یہاں سے ہونٹ ٹیپ کے اندر فاؤنٹ گروپ ہے وہاں جو یہ بی لکھا ہوا ہے اس پہ کلک کر دیں گے تو یہ کیا کرے گا میک دا سلیکٹر ٹیکسٹ بولڈ جو ہمارا سلیکٹر ٹیکسٹرز کو بولڈ کر دے گا اٹیلیک کیا کرے گا اس کے لیے بھی آپ ٹیکسٹ کو سلیکٹ کریں اور اس کے بعد یا تو کنٹرول پلس آئی پریس کر دیں یا فاؤنٹ گروپ کے اندر سے اس آئی پر کلک کر دیں گے تو وہ اٹیلی سائز کر دے گا سلیکٹر ٹیکسٹ کو انڈرلائن کے لیے آپ نے سلیکٹر ٹیکسٹ کو انڈرلائن کرنا ہے تو اپنا ٹیکسٹ جو ہے اس کو سلیکٹ کر لیں اور کنٹرول پلس یو پریس کریں یا یہاں پر جو ہے آپ کلک کر دیں تو وہ انڈرلائن ہو جائے گا یہ انڈرلائن جو اپشن ہے اس کے اندر یہاں پر یہ آپ کو ایرو اس کا مطلب ہے شو کر رہا ہے کہ اس کے اندر فردر اپشن بھی ہیں کہ انڈرلائن جو ہے اس میں یعنی کے لائننگ کی جو ٹائپس ہیں وہ جہاں سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ ڈیش والی لائن آنی چاہیے یا سٹیٹ لائن آنی چاہیے جیسے بھی اس کے اندر فردر اپشن بھی موجود ہیں آپ کے پاس سٹرائک تھرھو میں یہ اس کے باڈ نیک سٹرائک تھرھو کمانڈ ہے اس کی شارٹ کٹ کی کوئی نہیں ہے سٹرائک تھرھو کیا کرتے ہیں draw a line through the middle of the selected text جو بھی مارا selected text اس کے middle میں draw a line کر دے گا line draw کر دے گا اسی درہ subscript اور superscript کے subscript کیا ہوتا ہے بیس کو کہتے ہیں subscript is a number, figure, symbol اور indicator that is smaller than the normal line of type and is set slightly below it کہ یہاں پہ دیکھیں یہ مارا جو text ہے اس کے below آپ کا smaller size میں یہ اس طرح سے آ جائے گا بیس کے لیے ہم اس کو use کر لیتے ہیں subscript اسی درہ power کے لیے ہم superscript کو use کرتے ہیں superscript کیا ہوتا ہے یہ سرمسپرنٹ ہو گیا یہاں پہ بھی subscript لکھا ہوا ہے لیکن یہاں پہ لکھا ہے یہ superscript ہے superscript is a number, figure, symbol اور indicator that is smaller than than the normal line of type and is set slightly above it ٹھیک ہے control اچھا اس میں subscript کے لیے ہم shortcut key use کرتے ہیں control plus equal اور superscript کے لیے control shift آپ دیکھیں آپ دیکھیں جو کی بورڈ کے اوپر plus اور equal جو ہیں یہ ایک ہی کی کے اوپر ہیں جب shift کے ساتھ آپ اس کی کو پریس کرتے تو بسیقلی پلس آتا ہے اس لیے ہم نے اس کو پلس لکھا ہے تو control پلس ایکول کریں گے تو subscribe وہ بیس میں چلا جائے گا اسی طرح control plus shift plus plus پریس کریں گے تو وہ اوپر چلے جائے گا پاور میں تو یہ بھی ہم کر کے دیکھیں گے option کو apply کر کے دیکھیں گے practical یہ بھی جب یہ سارے option ایک دفع explore ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس change case ہے اس کی shortcut کی گیا ہے shift plus f3 shift plus f3 change case change all the selected text to uppercase یعنی جو ہم نے selected text ہے اس کو uppercase میں convert کر سکتے ہیں lower case میں convert کر سکتے ہیں یا title case کے مختلف options اس میں موجود ہیں یہاں سے بھی ہم کر سکتے ہیں یہاں پہ click کریں گے تو جو سارے مختلف cases ہیں وہ ہمیں دکھا دے گا upper case lower case جس پہ ہم click کریں گے اس میں ہمارا text convert ہو جائے گا دوسرا طریقہ کار یہ کہ shift plus f3 shortcut کی use کر لیں تو آپ text جو ہے وہ upper case میں lower case میں یا other cases ہیں convert ہو جائے گا جس میں آپ کرنا چاہئے گے text highlight color یا پہ اپشن موجود ہے آپ کے پاس یہ آپ اس پہ کلک کریں گے تو ایک color palette display ہوگی جس میں کافی ہمارے پاس color available ہوں گے اس میں سے جو ہم color select کریں گے وہ apply ہو جائے گا make text look like it was marked with a highlighter pen ہمارا جو text ہے جیسے ہم copy پر sorry book highlighter سے highlight کرتے ہم اپنے soft document ہے یا soft font کے اندر جو file پڑی ہوئے اس کے اندر بھی text کو ہم اسی طرح highlight کر سکتے ہیں important content ہے اس کو highlight کر سکتے ہم highlight text highlighter color سے اور جو font color ہے basically اگر ہم جو ہمارا selected text ہے اس کا font color change کرنا چاہتے ہے اس کے لئے font color پیلٹ select کیا text کو اور اس کے بعد کلک کریں گے تو font color palette open ہو جائے گی اور اس میں سے جو ہم color apply کریں گو color apply ہو جائے گا اور تیکس color کو change کر میرے ٹول ٹیپ کیا ہوتی ہے جی دہ ٹول ٹیپ اس کو انفو ٹیپ بھی کہتے ہیں اور ہنٹ بھی کہتے ہیں اس کامون گرافیکل یوزر انٹرفیس یہ ہمارے پاس دیکھیں گے ہم جب یہ بولڈ کے اوپر موز کرسر کو لے کر جائیں گے تو یہ آپ کے پاس ایک سمال انٹرفیس جو انٹرفیس ہے جو ڈسپلی ہو جائے گا اس اور اس میں جائے ہوگی انفو ٹیپ کیا ہوتی تو ٹیپ انفو ٹیپ اور ہنٹ کامون گرافیکل انٹرفیس انٹرفیس ایلیمیٹ ڈسپلی ایز ان انفویشنال ٹیکس باکس گنا آور ایٹم یعنی ماؤس کو کسی ہم آپشن کے اوپر لے کے جائیں کسی بھی آپشن کے اوپشن کے بارے میں انفرمیشن انفرمیشنال ٹیکس جو ہے اس آپشن کے بارے میں ایک سمار ونڈو کے اندر ایک گرافیکل یوزر ایلیمیٹ کے اندر نظر آئے گا جسے ہم ٹول ٹیپ یا انفو ٹیکس ہائیلائٹ کلر ہے اس میں اور اس میں دونوں میں کلر پیلٹ ملے گی بسی کلی پیلٹ کیا ہوتا ہے مسور کی تختی ہوتی ہے مسور جو کلر بناتا ہے کلر اس میں موجود ہوتے ہیں یہ بھی کیا ہے کلر پیلٹ ہے اس میں مختلف کلر آویلیبل ہے کمپیوٹر گرافکس پیلٹ آویلیبل کلر سیٹ آویلیبل کلر فار گیون اپلیکیشن در پیلٹ می بی آنلی سب سیٹ آویل کلر 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 تو اس میں امام کلر نہیں کلر 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 اگر ہم مور آوپشن کلیٹ کر سکتے ہیں اس کو بھی ہم پریکٹیکل دیکھیں گے آگے چل بات کیونکہ دیکھیں ہم جتنے بھی آوپشن یا کمان اپلائی کر رہے ہیں ان سب کے لئے یہ ہے کہ ہم یہ سارے جتنے بھی آوپشن تک ہم نے سٹیڈی کی ہیں وہ ٹیکس کے اوپر پر اپلائی ہونہی ہے تو ہم پہلے ٹیکس ٹائپ کریں گے راکومنٹ کے اندر پھر اس ٹیکس کو ہم نے سیلیکٹ کرنے تو ٹیکس کو سیلیکٹ کرنے کے بھی مختلف طریقے ہیں اس میں سی کچھ ہم یہاں ڈسکس کریں گے کہ پلیس دیکس کلکس دیکس دیکس اس ٹیکس کو ہم سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس ٹیکس کے شروع میں آپ کرسر کو لے آئیں پلیس کر دیں کرسر کو رکھ دیں اور اس کے بعد ماؤس کا لیفت بٹن پریس کریں اور ٹیکس کے اوپر موگ کرتے جائیں ٹھیک جہاں تک آپ ٹیکس کو سیلیکٹ کرنے وہاں شارٹکٹ فور سیلیکٹ ٹیکس اگر ہم نے کسی ایک سنگل ورڈ کو سیلیکٹ کرنا ہے سنگل ورڈ کو تو ہم جس ورڈ کے اوپر ڈبل کلک کریں گے تو وہ ورڈ جو ہے وہ سیلیکٹ ہو جائے اسی طرح ہم اگر پیرا گراف کو سیلیکٹ کرنا ہے تو اس پیرا گراف کے اوپر ہم ٹرپل کلک کریں گے تو وہ پورا پیرا گراف سیلیکٹ ہو جائے اور اگر ہم پورے ڈاکومنٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے تو ہم کنٹرول پلس ای پریس کریں گے تو ہمارا پورے ڈاکومنٹ کو کانٹینٹ سیلیکٹ ہو جائے گے اس کے سیلیکٹ ہو شروع ہو جائے گا کرسر سے جس ڈیریکشن میں بھی ہم شفٹ کے ساتھ موو کریں گے ایرو کیز شفٹ پلاس ایرو کیز آپ کو پتا ہے اس میں فور ہیں لیفت سائٹ پہ ہے رائٹ سائٹ پہ ہے ٹاپ کی طرف کو ہے ایک باٹم کی طرف ہے تو ان اسی طرح ہمارے پاس اگر ہم ہمارا کرسر جو ہے وہ لائن کے شروع میں ہے تو شفٹ پلاس اینڈ کے ساتھ بھی ہماری لائن سیلیکٹ ہو جائے گی اور اگر ہمارا کرسر لائن کے اینڈ پہ ہے تو شفٹ پلاس ہوم کی ساتھ بھی ہماری پوری لائن سیلیکٹ ہو جائے گی تو یہ کچھ ہیں یا وقت کے ساتھ اور بھی آپ آپ سیخ جائیں کہ ہم نے ٹیکس کو کیسے سیلیکٹ کرنا ہے آپ ان چیزوں کو اپلائی کر دیکھتے ہیں دونوں گروپ کے آپ شنگ ہیں مارکس آور اوپن کرتے ہیں ٹھیک ہے ادھر میں ایک لائن لکھ لیتا ٹیکس 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 اب دیکھیں اب تک جو اس میں ایک ہی اوپشن آ ویلیبل ہے باقی ساری اوپشن جو ہم ڈسیبل ہیں پیس کی کٹ کی کپی کی یہ اینیبل ہوں گی آویلیبل ہوں گی جب ہم کسی جب ہم ٹیکس کو سیلیکٹ کریں گے اچھے اس اس باقی ٹیکس 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 ڈسیبل اس ٹین ہے ج kaa کر کریں گے یعنی کہ میرا کرسر کہاں پہ ہے میں نے اس لائن کو اگر سیلیکٹ کرنا ہے تو میرا کرسر جو ہے لائن کے انڈ پہ ہے تو اس کا اس کا بطرین شارٹ کٹ فارم جو ہے وہی ہے کہ میں شیفٹ پریس کر کے ہوم کی پریس کروں لائن سیلیکٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے دوسرا یہ طریقہ ہے کہ میں کرسر میرا جہاں پہ پلیس ہوا ہوا ہے یہاں سے میں ماؤس کا ماؤس کا بٹن پریس کروں اور لیفٹ سائٹ کو موگ کرنا شروع کردوں کی ہے کرسر ایڈ پہ ہے اور ہم نے شروع کی طرف آنا ہے اگر ہمارا کرسر شروع میں تو ہم ماؤس کا ماؤس کا موگ کرنا شروع کریں گے آرے سیلیکٹ ہوں موگ کرنا شروع کردیں گے اور جب ہماری سیلیکشن مکمل ہو جائے گی تو ماؤس کا ماؤس کا ماؤس کا ماؤس کا محریو م ounces سالیکٹ لیکٹ ہوں کی کمانڈ جو ہے وہ انیبل ہو گئے ٹھیک ہے اب میں اس کو کٹ کرتا ہوں کٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹیکسٹ کو میں یہاں سے کٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو میں جا کے ڈاکومنٹ میں کسی اور جگہ پہ میں پیسٹ کرنا چاہتا ہوں تو کٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو سیلیکٹڈ ٹیکسٹ ہے اس کو ہم نے کٹ کی ہے جیسی کٹ کی ہے وہ بسیکلی کلپ بورڈ میں چلے گی وہ کہاں چلے گے کلپ بورڈ میں اب یہ دیکھیں یہاں پہ میں کلپ بورڈ ہمیں دکھائے گا کلپ بورڈ کے اندر یہ جو ہم نے ٹیکسٹ کٹ کیا تھا وہ یہاں پہ کلپ بورڈ میں اویلیبل ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں آگئے ہوں تو یہ پیسٹ کی یہاں پہ کلپ کروں یہ پیسٹ کی کمانڈ پہ تو اس کو پیسٹ کر دے گا یا میں کنٹرول پلس V شارٹ کٹ جیئے وہ پیسٹ میں نے کنٹرول پلس V پریس کیا تو وہ پیسٹ ہو گیا جو ٹیکسٹ جو میں نے کاپی کیا تھا کا سوری کٹ کیا تھا وہ پیسٹ ہو گیا تو کٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جو پریویس لوکیشن ہوتی ہے وہاں سے وہ ٹیکسٹ کو ختم کر دیتا ہے سیلیکٹ ٹیکسٹ کو اور جہاں آگئے آپ دوسری جگہ پہ جہاں پہ بھی اس کو جا کے پیسٹ کرنا چاہے اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں آپ ایک سے زیادہ دفعہ پیسٹ کر سکتے ہیں اب یہ ہمارے کلپ بورڈ میں اویلیبل ہے اس کو جتنے دفعہ مرضی پیسٹ کر لیں میں کنٹرول وی کنٹرول وی پریسٹ کرتا جا رہا ہوں تو وہ اس کو پیسٹ کرتا جا رہا ہے ٹیک ہے اسی طرح ہمارے پاس کاپی کاپی میں یہ سین ہوتا ہے کہ کاپی میں آپ سارے ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کیا جیسے لائک میں نے اس کو سیلیکٹ کیا تو کاپی جب میں کروں گا تو کیا ہوگا کہ یہ دیکھیں لازٹ ابھی ریسنٹ لی جو میں نے کمانڈ اپلائی کیا وہ کاپی کیا جیسی کاپی کیا تو وہ کلپ بورڈ میں آ گیا کلپ بورڈ میں اس ٹیکسٹ کو اس نے کاپی کیا اور کلپ بورڈ میں لے گیا اب یہاں سے میں اس کو آگے کہیں بھی پیسٹ کر سکتا ہوں تو کٹ اور کاپی میں فرق یہ ہے کہ کٹ میں وہاں سے پریویس پلیس سے کٹ ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اور آگے آپ اس کو کہیں بھی جا سکتے ہیں کاپی میں وہ پریویس پلیس بھی پڑھا رہے گا اور آگے آپ کہیں اور اس کو جا کے پیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو پیسٹ کر سکتے ہیں پہلے میں نے کنٹرول بی سے پیسٹ کیا تھا اب میں یہاں سے اس کو پیسٹ کر رہا ہوں اس میں آپ کو فردر آپشن بھی ملیں گی پیسٹ سپیشل ہے پیسٹ سپیشل کے اندر بھی اور آپشنز ہیں ابھی ہم پیسٹ بھی بات کریں کیونکہ ابھی ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے جو ابھی لیکچرز کے اندر ایکسپلور نہیں کیا اس کو پاک میں ایکسپلور کر لیں گے پیرا گراف کا جب ہم گروپ کریں گے کیونکہ لیکچر ہمارا ہے وہ لینگتی ہو جائے گا ابھی ہم نے آپشنز کو سب کو اپلائی کر کے دیکھنے اچھا اس کے بعد فارمیٹ پینٹر کٹ کپی پیسٹ کی ہمیں سمجھ آگی ان کی شارٹ کٹ کی کی ہے کٹ کی کنٹرول ایکس ہے کپی کی کنٹرول سی ہے پیسٹ کی کنٹرول بی ہے فارمیٹ پینٹر کنٹرول شیفٹ سی شارٹ کٹ کی ہے میں پہلے اس کی فارمیٹنگ کر لیتا ہوں ہم نے کہا تھا کہ جب ہم کسی ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہ بولڈ بولڈ مین کے اس کو ذرا واضح کر دے گا اس کو بولڈ کر دے گا تو اس کو ہم شارٹ کٹ کی بھی پلائی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی کلک سکتے ہیں جیسے میں نے اس پہ کلک کیا دیکھیں یہ آن ہوئی آپشن اور یہ ہمارا جو ٹیکسٹ ہے یہ بولڈ ہو گئی اب میں فارمیٹ پینٹر میں چاہتا ہوں کہ یہ جو فارمیٹنگ اس پہ میں نے کی ہوئی ہے یا میں اس کو بولڈ کیا ہے اسی کو میں اٹیلک بھی کر دیتا ہوں بولڈ بھی اٹیلک اب یہ دو فارمیٹنگ اپشن ہم نے اس پہ اپلائی کر دیں اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو دو اپشن میں نے اس پہ اپلائی کیا یہ میں سب پہ اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو پھر میں کہہ کروں فارمیٹ پینٹر کو سلیکٹ کر لو سیلیکٹ کر کے فارمیٹ پینٹر پر کلک کروں گا تو یہ فارمیٹنگ کاپی ہوگی اب جس پہ میں اس کو اپلائی کرنا چاہتا ہوں اس پہ میں ڈبل کلک کروں گا میں اس پہ ڈبل کلک کیا ہے اس پہ اپلائی ہوگیا اس پہ ڈبل کلک کیا یہاں پہ دوبارہ اس کو سیلیکٹ کیا فارمیٹنگ فارمیٹ پینٹر سے اس کو کپی کر لیا فارمیٹ کو اب جس پہ اپنے اپلائی کرنے ہے اس کو سیلیکٹ کرتے جائے سیلیکٹ کیا ہمارے پوری لائن کو سیلیکٹ کیا اس پر پوری لائن پر وہ فارمیٹنگ اپلائی ہوگی دوبارہ فارمیٹ پرنٹر سے کاپی کر لیں اور اس لیے سے آپ اس لیے سے جس لائن پر وہ فارمیٹنگ اپلائی کرنا چاہے گی وہ اپلائی ہوتی جائے گی اسی طرح ہمارے پاس یعنی کہ فاؤنٹ گروپ جو سیکنڈ گروپ ہے ہمارا اس میں دیکھیں کون کونس اپشن ہے ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جو پہلا ہے یہ فاؤنٹ فیس ہے یا فاؤنٹ سٹائل بھی کہتے ہیں بائی ڈیفالٹ کیلبری ہے ٹھیک ہے اس کو ہم چینج بھی کر سکتے ہیں آپ ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کریں یہاں سے میں ایریل بلیک کر دیا ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کیا آپ نے یہاں سے میں نے یہ کر دیا ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کیا یہاں سے میں نے ایریل کر دیا سیمپل ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کیا یہاں سے میں نے بیل ایمٹی کر دیا تو اس لیے سے مختلف ہی ہے ہمارے پاس ٹیکسٹ فیسز فاؤنٹ فیسز ہیں فاؤنٹ سٹائل ہیں ان میں سے جون سا جس مرزی ٹیکس پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق اچھا اسی طرح یہ ہمارے پاس کیا ہے فاؤنٹ سائز ہے ٹھیک ہے اس میں دیکھیں کہ ہمارے پاس 8 سے لے کر 72 تک مختلف سائز ہیں جون سا آپ سپیلر ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کر لیں جون سے پوائنٹ کو آپ سیلیکٹ کریں گے وہ اوالا فاؤنٹ سائز پر اپلائی ہو جائے سب سے جو میکسیمم ویلیو ہے سیمیٹ ہوئے ٹھیک ہے آپ اسی طرح ہمارے پاس نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے گروہ فاؤنٹ گروہ فاؤنٹ میں ہم نے کہا تھا کنٹرول پلاس کلوزنگ سکیئر بیٹر اس کو دباتے جائے دیسے میں دباتا جا رہا ہوں ادھر سے آپ دیکھیں جو فاؤنٹ سائز گروہ فاؤنٹ سائز ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے میں ایک ایک دفعہ کلک کر رہا ہوں کنٹرول پلاس سکیئر بریکٹ کنٹرول کو میں نے نہیں چھوڑا کنٹرول کو میں نے دبا کے رکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ جیسے جیسے میں سکیئر بریکٹ کو دباتا ہوں سکیئر بریکٹ کو اس کا سائز انکریز ہوتا جائے ایک ایک پوائنٹ کر کے اب میں اس کو دباتا جا رہا ہوں اس کا ایک ایک سائز بڑھتا جا رہا ہے ویسے وہ ہمارا اس میں جو ہے وہ مکلیف سائزز دی ہیں وہیں سیمٹی ٹو تک ایکن اس سے آپ سیمٹی ٹو سے بھی انکریز کر سکتے ہیں اگر سائز کو انکریز کرنا چاہیے لیکن جیسے جیسے سائز بڑھتا جا رہا ہے وہ پیج سے بائے نکل گیا تو ہم نے اس کو سائز کو پھر جو ہے اس کے ساتھ ہی آپشن ہے شرنک کی ٹھیک ہے آپ یہاں پہ بھی کلک کر سکتے ہیں ایسے اس کلک کر کے بھی سائز ڈیکریز کر سکتے ہیں یا شفٹ کلوزنگ سکیئر بریکٹ ٹھیک ہے اسی طرح یہ ہمارے پاس کلیر فارمٹنگ ہے جیسے میں اس پہ کلک کروں گا تو اس ٹیکسٹ کے جتنی بھی فارمٹنگ ہوئی ہے اس کا سائز ہم نے بڑھا کر دیا ہے اس کو ہم نے بولڈ کر دیا اس کو ٹیلک کر دیا جو جو بھی فارمٹنگ اپلائی کی وہ ساری 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 فارمٹنگ ختم ہو چکے اور صرف پلین ٹیکسٹ رہے دیا جو بائی ڈی فالٹ ہمارا کیلبری تھا وہ اسی فانٹ میں آگیا اور پلین ٹیکسٹ کے اندر آگیا باقی ساری 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 فارمٹنگ اس کی اریز ہوگی یہ ہم دیکھ شکی ہیں انڈر لائن کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کو سیلیکٹ کریں اور انڈر لائن پر کلک کر دیں یا کنٹرل یو پریس کر دیں اور یہ ایرو پر کلک کریں گے تو آپ کو ملٹیپل لائنز نظر آئیں گی جو انسی لائن آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ لائن یہاں پر سیلیکٹ کر لیں اذا آپ ڈبل لائن چاہتے ہیں تو یہ کلک کر دیں ڈاٹڈ لائن چاہتے ہیں تو یہ کلک کر دیں اس میں جس کو آپ سیلیکٹ کرنا چاہیے وہ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس یہ سٹرائک تھرو کی اپشن ہے اس پر کلک کریں گے تو وہ میڈل آف ڈا لائن کو اس کو میڈل آف ڈا ٹیکس لائن لگا دیں گے اسی طرح اگر ہم نے کوئی میتھمیٹیکل ایکویشن لکھنی ہے کیونکہ ایک صرف میتھمیٹیکل ایکویشن میں یہ سبسکرپٹ کو یوز کرتے ہیں تو اس کے لئے لائک میں لکھتا ہوں ایکس ٹو لکھنا ہے میں نے ایکس ٹو اب اس کی ٹو چاہتا ہوں بیس میں آئے اس کے لئے ایک تو یہ ہے کہ میں اس پر کلک کر دوں ٹھیک ہے دوسرا آپشن یہ ہے ایکٹس ٹو یہ ہے میں دیکھ سے اس کے اوپر ماوس کا کرسر لے کر جاتا ہوں تو وہ آرنج کلر کا ہو جاتا ہے آپشن تو اس آپشن کا بیک گرونڈ جو ہے وہ آرنج کلر کا ہو جاتا ہے تو اب اس میں ایک آپشن یہ ہے کہ میں اس پر کلک کر دوں میں نے اس پر کلک کیا تو وہ کرسر بیس میں چلا گیا اس میں نے ٹو لکھا دوسرا آپشن یہ ہے کہ میں اس پر دوبارہ کلک کر دے تو نارمل پوزیشن میں آگیا ہمارا کرسر کنٹرول پلاس ایکول یہ شارٹ کٹ کی اپلائی چیز تب بھی بیس میں چلا گیا اسی طرح میں وائے کیوب لکھنا چاہتا ہوں اس کو پہلے نارمل پوزیشن میں لے آئے یہاں پہ میں وائے کی پاور میں کیوب دینا چاہتا ہوں اس کے لئے میں کیا پریس کروں گا کنٹرول شیفٹ پلاس اس کے پاور میں چلا گیا یا یہاں پہ بھی کلک کر کے بھی اس کی پاور میں جا سکتا ہوں یہ میں نے کیوں لکھ دی ہوا ہے یہ بیس یہ پاور اسی طرح یہ ہمارے پاس ایک آپشن ہے یہ میں نے ٹیکس کو سیلیکٹ کی ہے چینج کیس کی یہ جو ہمارے مختلف قسم کی کیسیز ہیں اپر کیس میں اب دیکھیں یہ ٹائٹل کیس میں لکھا ہوا ہے اس کو میں اپر کیس میں کنوارٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں سے کلک کروں گا اپر کیس پر کلک کر دوں تو سارا اپر کیس میں کنوارٹ ہوگی اسی طرح یہاں پہ کلک کروں گا لور کیس میں یہاں پہ کلک کروں گا سنٹینس کیس کے اندر یہاں پہ کلک کروں گا کیپٹلائز ایچ ورڈ اچھا یہ ہی شارٹ کٹ کی ہم شیفٹ ایف تھری میں اب شیفٹ ایف تھری پریس کرنے لگا ہوں تو اس کو دیکھئے گا یہ چینج ہو رہا ہے شیفٹ ایف تھری سی یہ سمال لیٹر میں آگیا ہے یہ سارے جو ہے پہلا پہلا ہر ورڈ کا پہ کپٹل ہے پرسٹ ٹریکٹر کپٹل ہے یہ اس کا سارے کو سارا کپٹل ہوگیا ہے اس لکے سے چینج کیس کو بھی ہم اپلائی کر سکتے ہیں شیفٹ ایف تھری سے اسی طرح ہم جو ہے ٹیکسٹ کو اگر ہم نے ہائیلائٹ کرنا ہے تو یہاں سے کر سکتے ہیں اور اگر ہم نے فاؤنٹ کلر چینج کرنا ہے تو یہاں سے ہم جب کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ اویلیبل فاؤنٹس ہیں اور مور کلر کے آپشن میں جا کے یہ بھی ویلیبل کلرز ہیں اور کسٹم میں جا کے ہم اپنا کلر بھی کر سکتے ہیں یہاں سے ایسے جو ان سے کلرز آپ یہاں سے کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو کریٹ کر لیں اپلائی کر دیں تو آج کے لئے اتنے نیکس ٹیکچر میں انشاء اللہ آپ سے ملتے ہیں اللہ حافظ پارے چیزہ پارے چیز ت�یا میں وہاں سے کر سکتے ہیں پارے چیز سکتے ہیں موسیقی